کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات پیارے دوستو ملک پاکستان کے بڑے خوبصورت انسان بڑے کمپیٹنٹ جاج عابض صاحب کرشی صاحب انہوں نے بڑی عزت بخشی تشریف لائے میرے پاس اور یہ نہ صرف بہت کمپیٹنٹ قابل جاج رہے ہیں بلکہ بہت خوبصورت انسان اور عددی شخصیت بھی ہیں اور یہ ایٹی ایٹی ٹو ایٹی ٹری میں بطور سیول جاج یہ اکارا میں آپ پوسٹڈ رہے اور ان کی ایک کتاب ہے عدل بیتیاں جو کہ انہوں نے اپنے تیرمات اور مشاہدات پر لکھی ہے آپ اس کتاب میں انہوں نے پھر زہور صاحب کا ذکر بھی کیا ہے تو میں نے کونی کئی زبانی سکتا ہوں یہ میں نے اکارا سے جوڑی ہوئی کچھ مزید جاتے ہیں اس کی چھٹا چپٹر ہے اس میں میں نے کہا کہ اس میں اچھے وقت تھے جب لوگ جوڑی شرف صلی اللہ علیہ وسلم آنا جانا برا نہیں سمجھے جاتا تھا تو اس سوالے سے میں نے کہا کہ کون کو لوگ آتے تھے پھر میں نے اس مشاہرے کا ذکر کیا وہ میں چار لینے پڑھنا چاہتا ہوں مقاڑا قلب میں تریحی مشاہرہ میں کبھی فرموش نہیں کر سکتا یہ غالبن ایٹی ٹری ایٹی پور کی بات ہے جس میں اس وقت تقریباً تمام بڑے شوراں نے شرکت کی جن میں منیر نیازی کتیر شفائی زنیر جعفری کشو نحی اور زفر کبال گارہ شامل تھے مگر مشاہرہ پنجابی کے مشروع شاہر زہور سیندھو جو تازہ تازہ شاہی قلعہ میں جنرل زیالہ کے مارشلہ کی سزاں پھوکت کر رہا ہو گئے تھے نے روپ لیا آئے سمجھے ان کے کلام کی جان تھا آج بھی کلبروں میں سہر انگیزی کے ساتھ ایک انقلابی سے کفیت تاریخ کر دیتا ہے سوچان دی میت نو لے کے انہیں کئیڈے کر جا ہواں گا جے بولنہ دیں مر دیں مگے نہ بولنہ دیں مر جاناں سوہاں امارا کی پوسٹنگ میں ایک سیکھنے کا مجھاری تھا اور اس انبھل کی آپ یارے میں کوئی صحیح والد کے سینی لکھلا کوئی بڑا دھخل تھا لویا سر 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 سر